وغبورد میں دھاندلیوں سے متعلق فور ٹی وی پر خبر نشر ہونے کے بعد سی ای او عبدالغفار کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن رشوت سیتانی الزامات کی تحقیقات سے متعلق ریپورٹ آج تک حکومت کو پیش نہیں کی گئی حالانکہ چار اپریل کو اس سلسلے میں جیو جاری کیا گیا تھا اور ریپورٹ کے ادخال کے لیے صرف تیس دنوں کا وقت دیا گیا تھا وغبورد میں دھاندلیوں کے تعلق سے فور ٹی وی پر نشر کی گئی خبر کے دوسرے ہی دن وغبورد کے چیف ایگزیگیٹیو آفیسر امی غفار کو ہٹا دیا گیا ہے وغبورد میں بڑے پیمانے پر رشوت خوری کے الزامات کے بعد چار اپریل کو سپیشل سیکریٹری دانا کشور نے اوخاف کے سروے کمیشنر مرزا حسن علی بیک کو انکوئری آفیسر مخرر کرتے ہوئے تیخیخات کی ہدایت دی تھی اور حکومت کو ریپورٹ پیش کرنے کے لیے تیس دن کا وقت دیا تھا اس سلسلے میں جیو نمبر سو جاری کیا گیا تیس دن جا کر خریب سات مہینے ہو چکے ہیں آج تک ریپورٹ پیش نہیں کی گئی وشاکہ پٹم کے دیوڑا دیہات، حیدبات کے علاقے کٹل منڈی میں آشیانہ، آر آر ڈسٹرک کے مدینہ گوڑا میں میاں پور اور کرنول میں کٹل مزید کی ارازیات کے معاملات اس وقت گرم ہیں تیخیخات سردنشین وقت بورٹ خزرپاشا ہٹا دیے گئے سی او غفار اور متعلقہ کلرک کے اطراف گھوم رہی ہیں اس کے علاوہ ایسی کئی چھوٹی چھوٹی وقف جائدادیں ہیں جن کی غیر خانونی معاملت ہوئی ہے کرنول میں سترہ اکر پر محیط ایک وقف ارازی کو ہر راج کیے بغیر لیس پر دے دیا گیا تھا جو کہ غیر خانونی ہے اس لیس کو عدلت نے منسوخ کر دیا ذرائع کے مطابق سردنشین وقت بورٹ کے خلاف کافی شواہد مل چکے ہیں اور ریپورٹ کی پیشکشی کے بعد ان کے خلاف سخترین کاروائی کیے جانے کا امکان ہے تیخیخاتی ریپورٹ پیش کرنے والے حسن علی بیگ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ریپورٹ پیش کر دیں گے بتاند الشراء لیس here ریپورٹ پیش کریں صانinho ذرائع جانات کے پیش کرنے والے حسن علی بار پریش کرنے والے حسن علی بیگ رین بیگ ردی پیش کرنے والے حسن وقت دن جو کچھ الگ انکاری کرنے کے لئے مجھے جیو جاری کیا گیا ہے اور اس کے لئے مجھے کنیکٹر بکات وغیرہ اس کی سکنی اور ایجام نیشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تو آر مجھے دو ہفتے کا وقت درکار ہے انشاءاللہ تعالی یہ میں نیکس ویٹ پہ اپنی ریپورٹ سرمیٹ کر دوں گا گامل کو سلام اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے دیشا کا پتنم کرنیل رانہ راڈی بسٹی کے کچھ میں اسلام کے بارے نہیں ہے تو اس کے ہم کو ریکوارد دیکھنا ترکتا اور میڈے سے اگر آشو کر کے ہم کا اتفینشن کالفار کرنا پڑتا ہے اور ایک پروسیجور پروسس ہے جس کے لئے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے ضروری ہے کہ تحقیقات جل سے جل مکمل ہو اور اللہ تعالی کی امانت کے ساتھ خیانت کرنے والے خاتیوں کو منظر عام پر لایا جائے جو مسلمان قوم کے نام پر دھبا ہیں اور ساتھی ساتھ اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ متعلقہ وزیر اور دیگر سرکاری عہدداروں کا اس کھیل میں کتنا ہاتھ ہے ریاستی وغبوٹ کا ہنگامی اجلاس حجہاؤز میں واقع وغبوٹ کے دفتر میں منقض ہوا فورٹیو پر وغبوٹ کے سلسلے میں خبر کے نشر ہونے کے بعد بوٹ کا ہنگامی اجلاس منقض ہوا جس میں صدر نشین مولانا خسرو پاشا بوٹ کی عراقین مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری علتہ فیدر رزوی اور دوسروں نے شرکت کی اجلاس کے بعد صدر نشین وغبوٹ نے میڈیا کو بتایا کہ سی ایو عبدالغفار کو ایڈیشنل سی ایو کی ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف گزشتہ چھ مہینے سے کوئی انکوائری نہیں ہے حانہ کے مرزا حسن علی بیگ کو تحقیخات کی ذمہ داری دیتے ہوئے چار اپریل دوہزار بارہ کو جو جیو آٹی نمبر ہنڈرٹ جاری کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر چیئرمن وغبوٹ کا ذکر موجود ہے یہی نہیں بلکہ اگر صدر نشین کے خلاف کوئی تحقیخات نہیں کی جا رہی ہیں تو پھر جمعیرات کو وغبوٹ میں ای سی بی کا دھاوا کیوں ہوا اور فائلوں کی جانچ کیوں ہوئی صدر نشین وغبوٹ میں یہ بھی نہیں بتایا کہ سی ایو کے گھر کی تضعین کے لیے وغبوٹ نے کتنی رقم جاری کی تھی اور یہ کس اکاؤنٹ کے تحت جاری کی گئی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ارازی کا الارٹمنٹ غیر خانونی نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اس الارٹمنٹ میں قواعد کو ملحوظ کیوں نہیں رکھا گیا اور حراج کا طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کیا گیا اگر کرنول کی وقف ارازی کا الارٹمنٹ غیر خانونی نہیں تھا تو عدالت نے اس کو کل آدم کیوں کیا وغبوٹ کا کہنا ہے کہ وقف ارازیات کے تحفظ کے لیے ان کو قرائے پر دینا صدر نشین کے اختیار میں ہے لیکن فو ٹی وی کے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صدر نشین نے اپنے شخصی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کتنی جائدادیں لیس پر دی ہیں اور کتنی مدت کے لیے دی ہیں متحدہ طور پر جدوجہت کرنے سے ہی ریاست کی ترقی ممکن ہے اور ریاست کی ترقی کے لیے امن و قانون کی برخراری ضروری ہے انٹیار اسٹیڈیم میں منقضہ یوم تاسی سے آندر پردیش تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ کرن کمارڈی نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ عوام کے تحفظ اور امن کی برخراری کے لیے حکومت کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ جدوجہت کے بعد مصبت نتائج کے لیے تمام کا تعاون ضروری ہے کرن کمارڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت سرکاری ملازمین کی بہبود صحت اور دیگر ضروریات کے لیے اقدامات کر رہی ہے انتظامیاں کو چلانے والے سرکاری ملازمین کے مسائل کی ایک سوئی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے شفافیت جواب دہی اور بدنوانیوں سے پاک حکمرانی کے لیے ریاستی حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے وزیرالہ نے کہا کہ سماج کو بدنوانیوں سے پاک بنانے کے لیے می سیوا کا آغاز کیا گیا ادرمہ باٹا پروگرام کے ذریعے کسانوں خواتین طلبہ سی ایس ٹی بی سی اور اخلیتوں کے لیے بہتر مراد کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے چھ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے مسارف سے آوٹر رنگ روڈ کا کام بھی ڈسمبر دوہزار تیرہ تک مکمل کر لیا جائے گا ریاست میں ٹرانسپورٹ نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہیدرباد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں پینے کے پانی کے لیے کرشنا کے تیسرے مرحلے پر ایک ہزار چھس سو ستر کروڑ اور گوداوری سے شہر کو پانی لانے کے لیے بھی تین تا چار ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کرن کمارڈی نے برخی بہران کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ برخی بہران کے باوجود تقریباً پچیس لاک کنیکشنز کو مفت برخی سربراہ کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ماہ برخی خریدی پر تین سو کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے چیف مستر نے کہا کہ پولا ورم اور پرانا ہیتا چیوڑڑا پروجیکٹ کو قومی درجہ دلانے کے لیے بھی نمائندگی کی گئی ہے کرن کمارڈی نے کہا کہ بی سی طبقے کے لیے تین ہزار سترہ اور اقلیتوں کے لیے چار سو نووت کروڑ روپے کا بجٹ حکومت کا کارنامہ ہے نوجوان اس ملک کا ساساں ہیں اور انہیں صحیح راستہ دکھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ اسی مقصد کے تحت راجی ویوہ کرنالو پروگرام کا آہاز کرتے ہوئے نوجوانوں کی قابلیت اور صلاحیت کو بھارنے کے لیے سات سو ستیتر کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے وزیراعلا نے قومی پرچم لہر آیا اسکولی طلبہ کی جانب سے بھی پروگرام پیش کیا گیا نمائی خدمات انجام دینے والے آئی پی ایس اہدداروں کو اعزازہ سے بھی نوازا گیا